ماباپ کے لئے آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے کھل کی سمبر یاد بگڑ جاتی ہے زیادہ لارڈ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچوں کے دیڑھوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کوارہ رہنا خوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اولینوں کا ٹوٹا لہی ہے پرانے شادی صدا سے پوچھ لو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی آتو ہی دو رہی ہے جمانہ خراب مہنگائی بہت ہو رہی ہے دورت والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے آگے سلو آگے سلو کہاں کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا آنا چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا آنا چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا آنا چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بہنو ہی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے ہے خود دم نہیں گھر جوائی کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آہ کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماباپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو روڑی کھلا رہا گھر والوں کو لخڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آ رہا باپ کو پوستہ نہیں سسرال جا رہا ساسو کی سیوا کرنا بہو کے لیے اچھی بات ہے بہو بھی ایک دن ساس بنے گی سچی بات ہے پانی کا چھانے کی آتا چھانتی نہیں ہے خود میں اکل نہیں ساسو کی مانتی نہیں ہے شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکھن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکہ دوئے نہ جاڑو دے وہ گھری پکا با سیئے جس گھر میں اورتے روز نین آئے وہ گھری ستے نہ سیئے یہ بات گھر پہ جا کے نہیں کہنے کی میں بھی نہیں کہتا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیری پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر اتنا نہیں ہے بیری پینے والوں نے کمال کر دیا پڑو سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو کماکو خانہ سیکھ لے بھی اگر مانگی نہیں تو بیری پینہ سیکھ لے یہ کتابیں ہیں کتاب بیشنے والا